موسیقی اسلام علیکم پاکستان جیوگرافی کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج ہم پاکستان کے جس فصل کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے گندم گندم پاکستان کی اہم ترین فصلوں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے پاکستان کے ہتے میں گندم کی کاشت کا دورانیا ایک ہزار سات سو قبل مسیح میں شروع ہوا اس دوران پاکستان کے ہتے کا ہندو سن صوبہ کے نام سے جانا جاتا تھا جس کی حسوسیات پیداوار کے لحاظ سے نہایت بہترین تھی اس دوران گندم کو بنیادی ہورا کی فصل قرار دیا جاتا تھا جس پر اس علاقے کے قدیم سرزمینی ماہرین کو احتمال تھا کالونی کے دوران برطانوی انتظامیہ نے پاکستان میں اگر یک کلچرل پیداوار کو بڑھانے کے لیے گندم کی کاشت کی حمایت کی بھارت کی تقسیم کے بعد گندم پاکستان میں اہم فصل بنی نہیں جس کی بنامدات ملک کے لیے بہت اہم ہیں آج گندم پاکستان کی اہم ترین فصلوں میں سے ایک ہے جس کی پیداوار میں دیگر فصلوں کی نسبت بہتری حاصل ہوتی ہے ماہز کے مطابق پاکستان دنیا کے بڑے گندم پیداکار ممالک میں سے ایک ہے البتہ حالیہ دور میں پاکستان کو ماہولیاتی تبدیلی پانی کی کمی اور حشرات کی آبادیوں کے بہران سے نمٹنا پڑ رہا ہے گندم پاکستان میں سب سے اہم غزائی فصل ہے اور یہ ملک کے کل کاشت شدہ رکبہ کا تقریباً ساٹھ فیصد ہے پاکستان دنیا میں گندم پیدا کرنے والا آٹھوہ بڑا ملک ہے جس کی اوست سالانہ پیداوار تقریباً پچیس میلین میٹرک ٹن ہے پاکستان کے چاروں صوبوں میں گندم کاشت کی جاتی ہے لیکن صوبہ پنجاب سب سے زیادہ پیدا کرنے والا ملک ہے جو کل پیداوار کا تقریباً ستر فیصد ہے پاکستان میں گندم کی سب سے زیادہ اگائی جانے والے اقسام میں بین الاقوامی مکہی اور گندم کی بہتری کے مرکز کے ذریعہ کو تیار کردہ زیادہ پیداوار دینے والی اور بیماریوں سے بچنے والی اقسام میں سے ایک ہے پاکستان میں گندم عام طور پر دو فصلوں کے موسموں میں اگائی جاتی ہے موسم سرما یا ربی کا موسم اکتوبر سے لے کر مارچ تک اور یا بہار سے حریف کا موسم جو اپریل سے جون تک ہوتا ہے گندم پاکستان میں چھوٹے کسانوں کے لیے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے جو اکثر اپنی اضافی گندم مقامی منڈیوں میں فروحت کرتے ہیں گندم پاکستانی غزہ کا ایک اہم جز ہے اور اسے روٹی، نان اور پراتھا جیسی روایتی کھانوں کے وسیع اقسام بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے اہمیت کے باوجود پاکستان میں گندم کی پیداوار کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے جن میں پانی کی کمی، مٹی کا انہتات، کیڑوں کے حملے شامل ہیں گندم کی مزید لجکدار اقسام کی تحقیق اور ترقی اور پائیدار کاشتکاری کے طریقوں کے ذریعے ان چیلنجز سے نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں گندم کی کاشت عام طور پر دو موسموں میں کی جاتی ہے موسم سرما یا ربی کا موسم اور بہار یا حریف کا موسم موسم سرما یا ربی کا جو موسم ہوتا ہے پاکستان میں سردیوں کا موسم ہوتا ہے جس میں اکتوبر سے مارچ تک رہتا ہے اس دوران ملک کے بیشتر حصوں میں گندم کی کاشت ہوتی ہے فصل کو سردیوں کے ابتدائی مہینوں میں بویا جاتا ہے اور اسے پکنے میں عام طور پر ایک سو بیس سے ایک سو پچاس دل لگتے ہیں سردیوں کا موسم پاکستان میں گندم کی کاشت کے لیے مثالی ہے کیونکہ آب و ہوا تھنڈی اور ہشک ہے اور فصل کو اگانے کے لیے مٹی میں کافی نمی موجود ہے موسم بہار یا حریف کا موسم دیکھیں تو پاکستان میں بہار کا موسم اپریل سے جون تک رہتا ہے اس دوران گندم کی کاشت ملک کے سراب علاقوں میں کی جاتی ہے فصل مارچ کے آہر یا اپریل کی شروع میں بوئی جاتی ہے اور جون میں کٹائی کی جاتی ہے موسم بہار کا موسم گندم کی کاشت کے لیے سردیوں کے موسم کی طرح سازگار نہیں ہے کیونکہ آب و ہوا گرم اور ہشک ہے جسے پانی کا دباؤ اور فصل کی پیداوار میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے پاکستان میں گندم کی کاشت کے لیے موسم کا انتحاب مختلف عوامل پر منخصر ہے جیسے کہ آب و ہوا مٹی کی قسم اور پانی کی دستیابی کچھ علاقوں میں کسان اپنی پیداوار اور منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے دونوں موسموں میں گندم کی کاشت کا انتحاب کر سکتے ہیں گندم پاکستان کی سب سے اہم فصلوں میں سے ایک ہے اور اقتصادی اہمیت اور غزائی تحفظ میں اس کے تعاون کے لحاظ سے پاکستان میں گندم کی پیداوار کے چند فوائد یہ ہیں جس میں اقتصادی اہمیت دیکھی جائے تو پاکستان میں گندم ایک اہم نکت آور فصل ہے اور ملک کی ذریعی جی ڈی پی میں نمائیہ حصہ ڈالتی ہے یہ پاکستان کی طرف سے برامت کی جانے والی سر فہرست فصلوں میں سے ایک ہے اور یہ ذریعی مبادلہ کمانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے غزائی تحفظ دیکھیں تو گندم پاکستان کی بنیادی ہوراک ہے اور آبادی کی اکثریت اسے کھاتی ہے یہ فصل ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے غزائی تحفظ کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے روزگار کے حوالے سے دیکھے تو گندم کی پیداوار کاشتکاری اور پروسیسگ دونوں لحاظ سے پاکستان میں لاکھوں لوگوں کو روزگار کے مواقف راہم کرتی ہے غزائیت کی قیمت دیکھی جائے تو گندم کاربو ہائیڈریٹس پروٹین اور غزائی ریشہ کا بھرپور ذریعہ ہے اور صحت مند غزہ کا ایک اہم جز ہے گندم دیگر فصلوں کے مقابلے نسبتاً خوشک سالی برداشت کرنے والی ہے جو اسے محدود پانی کے وسائل والے علاقوں کے لیے بھی اہم فصل بناتی ہے اگر دیکھا جائے اس کی بوائی کب کی جاتی ہے تو گندم کی کاشت عام طور پر نومبر یا دسمبر میں کی جاتی ہے مقام اور آب و ہوا کے لحاظ سے پودے لگانے کا بہترین وقت وہ ہے جب مٹی میں کافی نمی ہو اور درجہ حرارت تقریباً پدرہ سے بیس ہو بڑھوتری کی بات کی جائے تو گندم تھنڈ اور نم حالات میں بہترین اکتی ہے فصل کو مناسب طریقے سے بڑھنے کے لیے مناسب پانی، گزائی اجزاء اور سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے گندم کی نشنما کو عام طور پر تین مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے انکرن، پودوں کی نشنما اور تولیدی نشنما فصل کی کٹائی کے حوالے سے دیکھے تو مقام اور آب و ہوا کے لحاظ سے گندم کی کاشت عام طور پر اپریل یا مہی میں کی جاتی ہے کٹائی کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب فصل پختگی کو پہنچ جاتی ہے جس کی نشاندہی نچلے پتوں کا پیلا ہو جانا اور تنے کے سوکھنے سے ہو جاتی ہے کٹائی کی تقنیق دیکھی جائے تو پاکستان میں گندم کی کٹائی عام طور پر درانتی کے ذریعے ہاتھ سے کی جاتی ہے یا پھر مکینیکل ہارو ویسٹر کے ذریعے کی جاتی ہے حالیہ ورسوں میں مکینیکل کٹائی کرنے والوں کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے خاص طور پر بڑے پیمانے پر تجارتی کاشتکاری کے کاموں میں تھریشنگ اگر دیکھی جائے تو ایک بار گندم کی کٹائی کے بعد اگلا مرحلہ اناج کو بھوسے سے الگ کرنا ہے یہ عام طور پر تھریشر مشین کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے جو بھوسے سے اناج کو الگ کر دیتی ہے اگر اس کی پیداوار کے بارے میں بات کریں تو پاکستان میں گندم کی پیداوار مختلف عوامل جیسے کہ آب و ہوا مٹی کے میار اور آپاشی پر منخصر ہوتی ہے اوستن پیداوار دو سے پانچ ٹن فی اکڑ ہوتی ہے حکومت پاکستان مختلف پالیسیوں اور پروگراموں کے ذریعے ملک میں گندم کی وافر فراہمی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے پاکستان میں گندم کی سپلائی کے بارے میں کچھ اہم نکات یہ ہیں جس میں پیداوار سب سے پہلے ہے پاکستان دنیا میں گندم پیدا کرنے والے سر فہرست دس ممالک میں شامل ہے اور آٹھویں نمبر پر آتا ہے اور سالانہ تقریباً پچیس ملین میٹرک ٹن گندم پیدا کرتا ہے ملک کی گندم کی پیداوار پنجاب، سندھ اور حیبر پختن ہوا کے صوبوں میں مرکوز ہے اگر زہیرہ کے حوالے سے بات کریں تو حکومت پاکستان سال پر گندم کی سلسل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے گندم کی ایک اسٹریٹیجک زہائر کو برقرار رکھتی ہے ریزرو کا انتظام پاکستان ایگری کلچرل سٹوریج اینڈ سرویسز کرتا ہے جو ملک بھر کے مختلف کارپوریشن گوداموں میں گندم کا زہیرہ رکھتا ہے اگر اس کی تقسیم کے حوالے سے بات کریں تو حکومت پاکستان فلور ملز، فوڈ پروسسنگ کمپنیاں اور برامند کندگان تقسیم کا انتظام پاسکو کے ذریعے کیا جاتا ہے جو گوداموں اور نکل و حمل کی سہولیات کا ایک نیٹ وک چلاتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس کے مطلوبہ وصول کندگان کو گندم پہنچایا جائے اگر اس کے درامدات کی بات کریں تو پاکستان اس وقت گندم بھی درامت کرتا ہے جب ملکی پیداوار طلب کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہوتی ہے حکومت پاکستان گندم کی درامدات کو مختلف اقدامات کے ذریعے ریگولیٹ کرتی ہے بشمول درامدی ڈیوٹی اور کوٹا گھریلو کسانوں کے تحفظ اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ درامد شدہ گندم مقامی پیداوار کو بے دہل نہ کرے حکومت پاکستان ملک میں گندم کی قیمتوں کو مستحکم کرنے کے لیے پالیسیاں بھی نافذ کرتی ہے حاصل طور پر قلت یا اضافی کے وقت مثال کے طور پر مستحکم قیمت کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت گندم کے زہیرے کی حرید و فروحت کے ذریعے مارکیٹ میں مداحلت کر سکتی ہے مجموعی طور پر حکومت پاکستان مختلف پالیسیوں اور پروگراموں کے ذریعے ملک میں گندم کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبا دیجئے کا شکریہ موسیقی